دروشی پڑھ لیجئے رب یسر ولا توسر وتمم لنا بالخیر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب اچھا جی بچو اب یہ آگے ہمارے پاس تعلیم الاسلام آپ کو معلوم ہے کہ جو درست نظامی والے ہیں ان کی کلاس میرے پاس جو ہے بارہ سے ساڑھے بارہ جو ہوگی شروع پر جو تین دن ہوگی وہ تعلیم الاسلام ہوگی اس میں سے تعلیم الاسلام ہے اور پھر اس کے بعد تعلیم الاسلام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا وہ جو ہوگی جمعیرات اور ہفتے کو کلاس ہوا کرے گی ادھر سے نظامی والوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو کتاب ہے تعلیم الاسلام یہ اصل میں کیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے مسائل بیان کیے گئے اور بڑے آسان آتاز میں وہ کیے گئے ہیں اس میں سے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا مختصرا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مختصرا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل بیانا آسان اردو آسان اردو یہ تھوڑا سی مشکل بھی اردو ہے لیکن میں اپنی آسان زبان کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں سے جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام کیا ہے مفتی محمد کی فائد اللہ دہلوی ان کی سوانے حیات یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو مصنف نے جو لکھا ہے تو یہ یہ کون تھے کون تھے کہتے ہیں کہ جناب سرزمین ہند کو جن اکابرین نے علوم نبوت سے صدا بہار کیا اور اپنی سارے زندگی علوم نبوت کی درویج و عشاعت کے لئے وقف کر دی ان میں مفتی آزم ہند حضرت مفتی کی فائد اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام سرے فہرست ہے سرے فہرست کا کیا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے سرے فہرست دیکھے نا فہرست جو ہوتی ہے جو آپ کی اپاس جو ہوئے تو سرے فہرست ہے آپ آسمانی فقہ پر آفتاب بند کر جمپ کر اور سرزمین ہند کو محتاب و عالم تاب بنا دیا دیکھے نا محتاب جان جانت کی اس میں سے دیکھے نا تو اس میں سے آپ کا مختصر سوانے خواہ کچھ اس میں سے ہے نام و نصب و پیدائش شاہ جہانپور جو ہے نا انڈیا کے اندر ایک علاقہ شاہ جہانپور ٹھیک ہے نا پھر دہلوی دہلوی آپ کے وجہ اصل وطن جمن ہے لیکن جمن کے رہنے والے تھے اور آپ پارس سرانجوہ جی میں شاہ جہانپور کے محلہ سنزئی میں پیدا تعلیم و فراہت تعلیم و فراہت کے اندر آپ کی واقعی کہ پانچ پرس کے مور میں تعلیم کا آخاز کیا ناظرہ قرآن مجید اردو و فارس اردائی تعلیم علاقے ہی کے مکاتیب میں مکاتیب کا مطلب جو مکتب جو ہوتا ہے نا کوئی سکول سکول جو ہوتا ہے تو مکاتیب کے اندر حاصل کرنے کے بعد دو سال مدرسہ اعزازیہ میں پڑھا پھر مراد آباد کا سفر کیا مراد آباد بھی انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے اور مدرسہ شاہی مراد آباد میں ماہر و قابل اسعزازہ اکرام سے دو سال استفادہ کیا اس کے بعد تیرہ سو بارے میں دیوبند کا سفر کی اور دعول دیوبند میں داخلہ لے کر تیرہ سو پنرہ ہیجری میں فراغت حاصل کی یہ جو تھے اب مشہور اسعزازہ اکرام آپ کے اسعزازہ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن مولانا خلیل اللہ خلیل احمد محدد سہرمپوری از مولانا عبداللالی میرٹی حضر مولانا حکیم محمد حسن برادر شیخ الہند حضر مولانا غلام رسول ہزاروی مولانا منفات آلی دیوبندی جیسے اسعاتین فضل و کمال شاہ مشہور رفقہ درس کلاس فیلوز رفقہ درس میں محدد سالحسر علامہ انوہ کشمیری شیخ الارب والاجم مولانا حسین مدنی مولانا عبدالخالق شاہ جہانپوری مولانا عبدالمجید شاہ جہانپوری مولانا فیضل حسن عمروی مراد آبادی والد ماجرد فقر حسن صدر مدن مولانا عمین و دین بانی مدن سے حمینیہ دے گئی تھی اب آگے جی ایک منٹ تو یہ اب آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں مشہور تلامزہ ویرہ تو یہ ہم انشاءاللہ پھر کل اس کو کریں گے مشہور تلامزہ ویرہ یہ ہم کل اس کو کریں موسیقی